بسم اللہ الرحمن الرحیم توکیر عابد مخاطب ہوں آپ سے آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے مارڈن ایسیز بی اے کلاس کے لئے ان کے لئے ہم ویڈیو ریکارڈنگ آپ کو مہیا کر رہے ہیں یو ٹیوب پر تو اس کے لئے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں آئی سیٹ توکیر آئی سیٹ کمپیوٹر اکیڈمی کے نام سے اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن اس پر ٹک کریں تاکہ آپ کو مزید انفرمیٹیو ویڈیوز بھی ملیں آج ہم جو ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے وہ ہے مارڈن ایسی نمبر فور اور یہ مارڈن ایسی نمبر فور ہے ٹیک دا پلنج 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 کا مطلب ہوتا ہے چھلانگ لگانا آپ جب کسی معاملے کے اوپر ڈیسائیڈ کر کے اس کو اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں نا تو اسے کہتے ہیں کہ آپ نے اس معاملے پر چھلانگ لگائی سیکنڈ ایک ہوتا ہے فیزیکلی چھلانگ لگانا پلنج جو ہے یہ دونوں میٹرز میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ ایک اگر آپ کوئی فیصلہ کر بیٹھتے ہیں اور آپ اس میں جم کر جاتے ہیں اور یا پھر آپ فیزیکلی کہیں سے جم کرتے ہیں ٹیک دا پلنج جو ہے اس کو لکھا گلوریا ایمرسن نے امریکی مصنفہ ہے اور اگر آپ امریکی مصنفہ کا حوالہ دیتے ہیں تو یہ ذہن بھی رکھنا پڑے گا کہ یہ امریکن لٹریچر ہے انگلیش لٹریچر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کلاسیکل لٹریچر ہے جس کا تعلق برطانوی قدیم تہذیب سے ہے اور دوسرا امریکن لٹریچر ہے جو عام طور پر ایسے تمام اس کے اندر آؤثرز پوئیٹس ہیں جو کہ ابھی الائیو ہیں یا جنہوں نے ریسنٹلی اپنا کچھ نہ کچھ تحریریں ہیں ان کو ایڈ کیا لٹریچر کے اندر تو گلوریا ایمرسن اس کی رائٹر ہے جس کا نام ہے چھلانگ لگانا اور یہ فیزیکل چھلانگ لگاتی ہے اس مضمون میں مستنفہ ہمیں پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا اپنا ایک تجربہ ہمیں بتاتی ہے وہ ایک کمزور اور انتہائی نحیف سی خاتون تھی اس کی کمر جو تھی وہ بہت کمزور تھی اور جسمانی ساخت کے لحاظ سے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ اتنی کمزور اور چھوٹی سی عورت کوئی بڑا کام کر سکتی ہے اس نے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کے کام کر کے سب کو حیران کر دیا اور اس نے پیراشوٹ کے کلب میں داخلہ لیا کلب میں داخلہ لینے کے بعد اس نے وہاں پر اپنی کچھ ٹریننگ تھوڑا سا دور وہ مکمل کیا اور اپنے دل میں بیٹھے ہوئے خوف کا دور کیا چھلانگ جب اس سے لگائی تو اس کے لباس اس کا جو تھا اور اس کے پشت پر جو بندی ہوئی ڈوریاں تھی اس میں وہ شروع میں تو خوف محسوس کر رہی تھی لیکن پھر اس کے ٹیچر نے اس کو کافی مدد فرام کی اور اس کا خوف جو ہے وہ ہٹ گیا اور پھر اس نے اپنی چھتری کی مدد سے نیچے اترنے لگی نہائیت محفوظ طریقے سے زمین پر اتری وہ اپنے اس کارنامے پر بہت خوش تھی اور سب لوگ اس کو مبارک بات دے رہے تھے پیپر پوائنٹ آ بیو سے اس موڈن ایسے کے تین قویسٹن بہت امپورٹنٹ ہیں اس ویڈیو میں ہم اس کا پہلا قویسٹن کریں گے اور اس کا پہلا قویسٹن ہے موٹیف آف دہ رائٹر موٹیف کا مطلب ہوتا ہے مقصد پرپس تو رائٹر کا مقصد کیا ہے یعنی کہ رائٹر کا بیسک مقصد کیا تھا اس نے گلوریا مرسن کی بات ہو رہی ہے اس نے جو یہ ایسے لکھا یہ تو ظاہر ہے اسے لکھا بہت اس کا یہ چھلانگ لگانے کے پیچھے مقصد کیا تھا تو اس کو ہم سٹڈی کریں گے گلوریا ایمرسن ایک امریکی رائٹر ہے وہ کام کرتی تھی ایس ای فارن کورسپونڈنٹ فارن غیر ملکی کورسپونڈنٹ نامانگار اخباروں میں جو لوگ ریپورٹنگ کرتے ہیں جا کے ان کو نامانگار کہا جاتا ہے اور فارن کورسپونڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے ملک میں جا کے آپ جو ریپورٹنگ کرتے ہیں یہ اس کا پروفیشن تھا اور یہ کس کے لیے تھا فار دن نیو یورک ٹائمز نیو یورک ٹائمز اخبار کا نام ہے اس کے لیے یہ کام کرتے تھیں اور انہوں نے نائنٹین سکسٹی فائیو سے لیکن نائنٹین سیونٹی ٹو تک اس اخبار میں کام کیا ان دس ایسے اس مضمون میں شی ڈسکرائبز ہر سٹرینج ایکسپیرینس وہ اپنا عجیب و غریب تجربہ بیان کرتی ہے ایک ائرپلین سے چھلانگ لگانے کا ویڈ ریفک ڈیٹیلز واضح تفصیلات کے ساتھ دا موٹیو بیہائنڈ ہر جمپ اس کے جمپ کے پیچھے مقصد was to startle other people دیگر لوگوں کو حیران کر دینا تھا اپنی طاقت کے بارے میں ایکسٹرارڈینری سٹرینج کے بارے میں غیر معمولی طاقت کے بارے میں اور بریوری بہادری کے بارے میں وہ چاہتی تھی کہ دیگر لوگ حیران ہو جائیں شی ہیز کلیرلی سٹیٹڈ ہر پرپلز آف میکنگ آ جنپ اس نے واضح بیان کیا ہے سٹیٹ اس نے واضح بیان کیا ہے اپنے مقصد کو جمپ لگانے کے پیراشوٹ پیراشوٹ سے اس مضمون کے پہلے پیراشوٹ میں اور وہ کہتی ہے کہ میں کسی چیز کے بارے میں بہادر بننا چاہتی تھی در حقیقت وہ اپنے رفقہ کار کو حیران کر دینا چاہتی تھی ایڈا نیوز پیپر آفیس اخبار کے دفتر میں وہ ایک بزدل اور کمزور سی خاتون تھی وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی چلان لگانے کا ایک جہاز میں سے نہ تو وہ پروکار تھی اور نہ ہی اتنی کوئی باوکار تھی اور نہ ہی پرسکون تھی بیٹ بیک کہتے ہیں کمر درد رہنا جس کی کمر میں درد رہے تو اس کی کمر بھی کمزور تھی اور انسرٹن اینکلز اور اس کے ٹکھنے بھی کمزور تھے اس کی کمزور نظر تھی وہ ایک گاڑی چلانے سے بھی خوفزدہ ہوتی تھی ہاوئیور تاہم وہ کچھ عجیب کرنا چاہتی تھی کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کوئی بہت بڑا کام اپنے آپ کو بنانے کے لئے پرونانس نمائن دنیا کی نظروں میں اس نے زمین پر لینڈ کرنے کا فیصلہ کیا ایک پیراشوٹ کے ذریعے اس نے ایک پیراشوٹ کلپ کو جوائن کیا ایٹ اورینج اورینج ایک مقام ہے امریکہ میں وہاں پر باستن جو امریکہ میں ایک ریاست ہے اس میں ستر میل اس سے مغرب کی طرف ایک پلیس ہے اس کا نام اورینج ہے اس نے وہاں سے یہ پیراشوٹ کلپ میں ایڈمیشن لیا افٹر گیٹنگ نیسیسری ٹریننگ ضروری تربیت لینے کے بعد فرام دیر وہاں سے اس نے اپنا جو پیراشوٹ سے جمپ تھا وہ بالکل کامیابی کے ساتھ لگایا سب حیران تھے اس کے اتنے کامیاب پیراشوٹ جمپ پر یہ پہلا کوسٹن یہاں پہ انڈ ہوتا ہے جیس کا